بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو احوال میں صادق اور معاملات میں باعدب ہو مقامِ غربت باعثِ وحشت ہوتی ہے کیونکہ آدمی اس سے معنوس نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتا ہے وہ خوش خلق نہیں بلکہ خود پرست اور شیطان صفت ہوتا ہے بری گفتار کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا اور ناقابل مند ہوتا ہے جس نے اپنی زبان کی ٹیڑی سلاخ سیدھی کر لی اس کا دل صالح ہو گیا جب زبان سیدھی راہ اختیار کرتی ہے تو کلب صالح ہو جاتا ہے سبر و شکر دو ایسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے پاکیزہ وہی ہے جو ساری دنیا میں کسی بھی شائع سے پیوسطہ نہ ہو نہ ہی دنیا سے اور نہ ہی آخر سے اور نہ ہی اپنے نفس کے ساتھ اولیاء اللہ رحمت کے سائے بان ہیں اگر یہ نہ ہوں تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گناہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو ترق نہ کیا جائے تو بڑھ کر ناقابل علاج بن جاتا ہے سابر وہ ہے جو شکایت کو ترق کر دے محبت دنیا یہ ہے کہ انسان انسان سے پیار کرنا سیکھے اور محبت الہی یہ ہے کہ بندہ خدا سے پیار پانا سیکھے پاکیزہ صرف وہی ہے جو تمام علائے کے دنیا سے پاک ہو خجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو چالیس مردوں کے برابر طاقت آ جاتی ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیا پیدا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ